بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خریصے ہوں گے آج میں آپ کو کوکنٹ بسکٹ یعنی بٹر ککیز بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہوتے ہیں بنانے ہلکی پھلکی بھوک میں یا پھر سردیوں میں شام کی چائے کے ساتھ آپ کچھ ہیلتی کھانا چاہیں تو یہ کوکنٹ بسکٹ آپ ٹرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے بنانا اور بہت مزیدار بنتے ہیں اور ان کو آپ بنا کے ایک مہینے کے لئے سٹور کر سکتے ہیں یہ بلکل بغہر آپ نہیں ہوں گے میں آپ کو اترے ایسی میتھر سے بتاؤں گی کہ آپ کے لئے یہ ریسپی بہت آسان ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور اس میں آپ شامل کریں گے پانچ چمچ جمع ہوا دیسی کھی آپ نے اس کو لیکوڈ فارم میں نہیں لینا آپ تھوڑی دیر اس کو فریج میں رکھ دیں اس طرح پانچ چمچ اپنے بھڑ کے جس طرح آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس طرح آپ نے پانچ چمچ جو کھانے والا چمچ ہوں ہم ریگلر یوز کرتے ہیں وہی پانچ چمچ آپ نے لینے بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ آپ اس میں ہم لوگ اس میں آئل یوز کر سکتے ہیں تو آئل آپ نہیں لیں گے آپ نے گھی لینا ہے ناصبت ہی گھی کا اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ اچھا دیسی گھی یوز کریں یا پھر آپ بٹر استعمال کریں اور اس کی ساتھ ہی میں نے اس میں آدھا کپ پی سیو چینی ایڈ کر دیا اس کو اچھی طرح آپ نے بیٹ کرنا ہے گھی کے ساتھ چینی کو اتنا آپ نے بیٹ کر لینا ہے کہ یہ اچھا سا کریمی سا ٹیکچر ہو جائے اس طریقے کا اس کو دس منٹ لگیں گے میکسیما بیٹ کرنے میں اور اتنا بیٹ ہو چکا ہے کہ اگر بول کو آپ الٹا کریں تو وہ یہ نیچے بیٹر گرے گا نہیں اب آپ نے ایک کپ بھر کے میدہ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے دو ٹیبل سپون ونیلہ کسٹرڈ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس سے ان بسکٹ کا بہت اچھا سا گولڈن سا کلر آ جاتا ہے اور ٹیسٹ تو ونیلہ کا اس میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا تھا ہاف ٹی سپونز ہوتا ہے بیکنگ پاورڈر آپ دوسرے کھانے والے چمچ میں ڈالیں گے تو اس میں بھی آپ کو یہ ہاف چمچ ہی لگے گا ہاف چمچ آپ نے اس میں بیکنگ پاورڈر لے لینا ہے اور ون فورت ٹی سپونز ہوتا ہے وہ آپ نے بیکنگ سوڈا اس میں شامل کر دینا اور ایک چھٹکی کے قریب آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دینا نمک اس میں ڈالنا اس لئے ضروری ہے کہ اس سے یہ زیادہ میٹھا نہیں لگتا زیادہ جو کہ کھانے میں اس کا ٹیسٹ خراب کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اچھی طرح چھان لینا اب اس کے اندر آپ نے ڈال لینا ہے ایک کپ ناریل کا برادہ یعنی کہ ڈیسیکیٹڈ جو کوکناٹو ہوتا ہے مارکٹ سے ایزلی ایویلی بل ہوتا ہے اور اس میں سے دو چمچ میں نے ناریل کے برادے کے نکال لیے تھے ایک کپ میں سے جس کا ہم استعمال بعد میں کریں گے اور تھوڑی سی میں نے اس میں پیسی ہوئی سبز علاچی کا پاورڈر ایڈ کر دی ہے اب آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لینا ہے آپ نے بہت زیادہ اس کو گوندنا نہیں ہے پریشر سے بس آپ کے اس طرح کے کرمبلی سی ڈو ہونی چاہیے اچھی سی ڈو اس طرح کی ہو کرمبلی سی تو یہی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے بسکٹ خستہ بنیں گے اگر آپ کو ڈو تھوڑی ہارڈ لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں گھیب دوبارہ سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں دودھ یا پانی وغیرہ شامل نہیں کرنا بس اس طرح آپ نے گوند لینا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے بس پریشر سے آپ نے نہیں گوندنا یہاں پہ میں نے ایک پلیٹ لے لی تھی سٹیل کی اور اس کے اوپر میں نے یہ فائل ورک لگا لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں میں پریفر کروں گے کہ آپ ضرور بٹر پیپر یا یہ ضرور لگائیں ڈریکٹ اس پلیٹ کے اندر آپ بسکٹ نہ رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے سے جل جاتے ہیں تو اس طرح ایک من ون ٹیبل سپون کے برابر یہ لے لیا تھا اس کا بٹر اور اس طرح سے میں نے یہ جو دو چھمچ کوکونٹ بچایا تھا نا وہ اس کے اوپر میں نے اوپر والی سائیڈ پہ کوکونٹ یہ لگاتے جانا ہے اور اس کو آپ نے اس طرح ایک ہی شیپ میں ایک ہی سائز میں تمام بسکٹ بنا لینے تاکہ ان کو بیک کرنے میں آپ کو آسانی ہو ایسا نہیں ہو کہ کچھ کچھیں اور کچھ جل جائیں تو یہاں پھر میں نے ایک کڑائی لے لی تھی اور اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیا ہے نمک ڈالنا ضروری نہیں ہے اس کے بغیر بھی آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں اب اس کو پری ہیٹ کر لیں گے ایک اندر سٹینڈ رکھ دیا اور اس کو میں نے آٹھ منٹ میکسیم میڈیم فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اور تب تک آپ جو آپ نے بسکٹ بنائے تھے اگر آپ کو لگیں یہ تھوڑے سوٹ ہو گئے تو آپ اس کو دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اسے یہ بہت ہی اچھے بکھرے سے نہیں بنتے پھیلے پھیلے سے جو ہوتے ہیں وہ نیاب کے بنیں گے بہت اچھی طرح یہ سیٹ ہو جائیں گے اس کو آپ نے پندرہ سے بیس منٹ یا میکسیمم بائیس منٹ آپ نے بیک کر لینا اور بلکل لو فلیم آپ نے رکھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں تقریباً اٹھارہ منٹ کے بعد میں نے اس کو چیک کیا تھا ہماری یہ کوکنٹ کوکیز بہت ہی مزے کی اور بہت ہی اچھی طرح بیک ہو چکی ہیں اور اس کے اندر جو ہم نے ونیلا کسٹڈ ایڈ کیا تھا اس کے وجہ سے اس کا بہت ہی اچھا اس کا گولڈن سا کلر آ گیا آپ اگر مزید کوئی بسکٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ نان کھتائی آٹے کے بسکٹ ڈاجیسٹی بسکٹ یہ تمام جو ویڈیوز ہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ ناریل کوکیز جو ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی خستہ تیار ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو توڑ کے چیک کرواتی ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ بنا ہے اور اس کے بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا بیک ہوا ہے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں ہے بس آپ نے ایک بہت کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فلیم بہت لوہ رکھنی ہے کیونکہ بسکٹ بہت جلدی جل جاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ٹیکچر اور فوراں سے ایسے ہاتھ میں ایسے کریں گے تو ٹوٹ جائیں گے اتنے خستہ یہ بسکٹ تیار ہوتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل ایک اون کو ضرور پیس کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ نارک کے بسکٹ بنا لینے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ آپ کے بسکٹ کیسے بنے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ دھومی یاد رکھئے گا